مانگلی ساری کنات مجھ سا کوئی گدا نہیں تجھ سا کوئی سخی نہیں خدا خدا کا یہی اللہ سبحان اللہ آپ دیکھ رہے ہیں استاذ العلماء دعائے مفتی آزمِ ہن کرامتِ مفتی آزمِ ہن عطائے مفتی آزمِ ہن عطیبِ شہیر علمِ بے نظیر حضرت اللہ مولانا قاری امانت رسول صاحب قبلہ جو خلیفہِ مفتی آزمِ ہنگ بھی ہیں علم کے دریا بھی ہیں پیار کے ساغر بھی ہیں اور اخلاق کے پہاڑ بھی سبحان اللہ قیادت کے ساتھ یہاں تشریف فرما ہے حضرت نے فرمایا بیس منٹ اور بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ اب آپ یہ سمجھو کہ فیضان ڈائریکٹ جاری ہے یہاں سے لے کر میں آپ تک پہنچا جائے گا سبحان اللہ طبیعت باغ باغ ہو جائے گی ذرا مشکرہ کر بولیے سبحان اللہ تمہیں عرضے کر رہا تھا کہ جنت میرے سرکار کے مالی کے جنت میرے آقا ہے آقا نے کبھی انگلی کا اشارہ کیا چاند کو توڑا کبھی ڈوبے بے سورج کو موڑا کبھی دست کرم ڈال کر سیاہ فام چہرے کو بدر مونیر بنایا کبھی آقا نے انگلیوں کی گھائیوں سے پانی کا چشمہ نکالا کبھی آقا نے اپنے ماننے والوں کو دنیا میں ہی جنت عطا فرمائی بڑی پیاری حدیث پاک مسلم شریف جلد اول بابو اسباتی شفا صفہ نمبر ایک سو بارہ ستر گیارہ بارہ کی حدیث پاک انعنسی بن مالک قال قال رسول اللہ شلاللہ تعالیٰ آتی باب الجنہ یوم القیامہ فاستفتی ہو فیقل الخازین من انتا فاقول محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فیقل بکا امیرت اللہ افتہو لیاہ دن قبلک اوکمہ قال رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت انعنسی بن مالک جلیل القدر صحابی فرماتے ہیں کہ آقا تشریف فرماتے ہیں صحابہ کرام کی انجمل لگی ہوئی تھی کہ میراج کے دولہ نے فرمایا اے لوگو جب قیامت کا دن ہوگا حشر کا سامان ہوگا بلا کی گرمی ہوگی نہ زبان ہوگی نہ دماغ ہوگا نہ کسی کے مو کی پیچان ہوگی نفسی نفسی کا علم ہوگا باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا ماں بیٹی سے بھاگ رہی ہوگی بی بی شور سے بھاگ رہی ہوگی ایک دوسرے سے لوگ بھاگ رہے ہوں گے لیکن اس شاق رسول کا حال یہ ہوگا اور اس شاق عالی حضرت کا حال یہ ہوگا کہ ہر نظر کا پھٹھے گی مہشر کے دل خوف سے ہر کل جا دل جائے گا اڑھے کر نوری چادر وہ آ جائیں گے سارے مہشر کا ناقشہ بدل جائے گا آقا فرماتے ہیں کوئی کسی کا پرسانے حال نہ ہوگا آتی باب الجنہ ایسے بخت میں میں جنت کے دروازے پر آوں گا فاستفتی ہوں اور میں جنت کا دروازہ کھولوں گا ہمارے نبی ہمارے لیے جنت کا دروازہ کھولیں ہم اپنا مو کھولیں محبت سے بولیں یا رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جنت کا دروازہ کھولوں گا تو ریزوان جنت دیکھے گا اور کہے گا آپ کی آنکھیں لا جواب ہے آپ کی پیشانی لا جواب ہے آپ کا چہرہ لا جواب ہے آپ کی صورت لا جواب ہے آپ کی صیرت لا جواب ہے آپ کے چلے کی طرح کوئی چلتا نہیں آپ کے بولے کی طرح کوئی بولتا نہیں آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں جنت کا دروازہ کھول رہے ہیں آقا فرماتے میں کہوں گا اے ریزوان جنت تم مجھے جانتے نہیں جان لو جانے عالمین میں ہی ہوں مراد المشتاقین میں ہی ہوں انیش الغریبین میں ہی ہوں سراج السالکین میں ہی ہوں شمس الارفین میں ہی ہوں شفی المزنبین میں ہی ہوں خاتم النبین محمد عربی میں ہی ہوں اب توجہ کرنا اتنا سننا ہوگا رزوان جنت ارض کرے گا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کسی کو جنت کا دروازہ مت کھولے دینا بگر آقا اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے اگر میرے محبوب کھولے تو انہیں مت روکنا سبحان اللہ اے سنی بھائیو گویا کسی کے لیے اجازب نہیں آپ کے لیے منا نہیں آپ جا بھی سکتے ہیں اور جنہیں چاہے لے جا بھی سکتے ہیں فضلے پرائلی اچھے رزا پیارے رزا سچے رزا ہم سب کے رزا امام احمد رزا کی نظر جب ہی صدی سے پاک پہ پڑی تو پرائلی کے تاجدار پکار اٹھے تجھ سے اور جنت سے کیا مت اب وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے غوصیت مسلح کے اعلی حضرات آل انڈیا مفتی آدم کانفرنس نعرے شفاق کرے حضر میں جو رزا کی سبا تیرے یہ کس کو قدرت بھی نہیں ہے توجہ کیجئے گا حضرات اور ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور پوچھائے محمد تاجب کی جاہے کہ فیدہوں سے آلہ بنائے خدا اور پسائے محمد کہا کہا دیکھیں گے اپنے آقا کی آتا کو کہا کہا دیکھیں گے اپنے نبی کے لطف و کرم کو کہا کہا دیکھیں گے اپنے نبی کے جود و نوال کو کہا کہا دیکھیں گے اپنے نبی کی محبت اور چشمین آیت کو آئیے بڑی پیاری حدیث پاک مشکہ شریف کتاب الحضر و شفا صفہ نمبر چار سو اٹھاسی ستر چوبیس پچی چھبیس ستائیس کی حدیث پاک ان انا سبن مالک قال قال رسول اللہ شلاللہ تعالیٰ علیہ وسلم ادا کانا یوم القیامہ ما جنہ سباز و ہم فی باز فیاتونہ الی آدم فیقلونہ اشفہ الی ربک فیقلو لستو لہا ولیکن علیکم بی ابراہیم فینہ خلیل رحمان فیاتونہ الی ابراہیم فیقلو لستو لہا ولیکن علیکم بی موسیٰ فینہو کلم اللہ فیاتونہ الی لبوسیٰ فیقلو لستو لہا ولیکن علیکم بی عیسیٰ فینہو روح اللہ و کلمتو فیاتونہ الی لیسیٰ فیقلو لستو لہا ولیکن علیکم بی محمد نشلاللہ تعالیٰ علیہ وسلم فیاتونی فاقل انا لہا انا لہا او کما قال رسول اللہ اپنے نبی کی شانِ عطا دیکھئے اور مسلکِ عالی حضرت دیکھئے حضرتِ انس جلیل القدر صحابی ہیں اور یہ ایسے صحابی ہیں کہ جنہوں نے دس سال تک سرکار کی خدمت دس سال کی مدت کی خدمت کا اظہار خیال یوں کر رہے ہیں کہ دس سال میں جتنا کام میں نے نبی کریم کا نہیں کیا ہوگا کہیں اس سے زیادہ میرے نبی نے میرا کام کر دیا ہوگا مان اللہ کچھ لوگ بکباز کرتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے اسلام ظلم اور چبر و تشدد سے پھیلا ہے جب عیسائیوں نے یہ بکباز کیا تھا تو پوری دنیا کے مسلمانوں نے ایک ہی جواب دیا تھا اور آج آل انڈیا مفتی آزمِ ہند کانفرنس سے بھی پوری دنیا کو یہی جواب دیا جا رہا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا تو ہے لیکن وہ تلوار لوہے کی تلوار نہیں تھی نبی کی محبت کی تلوار تھی اخلاق کی تلوار تھی کردار کی تلوار تھی کہ نبی آزم نے اس جہاں میں پیامِ مولا سنا کے چھوڑا جو جھک رہے تھے بتوں کے آگے خدا کے آگے جھکا کے چھوڑا عمرتے غصے میں چورت میں چلے تھے آقا کو قتل کرنے نگاہِ لطف و کرم اٹھی تو انہیں بھی کلمہ پڑھا کے چھوڑا سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت آل انڈیا مفتی آزمِ ہند کانفرنس الجیمہت الرزویہ مدینہ تلیسلام اب توجہ کریں حضرات اپنے نبی کی شانے آتا دیکھیں حضرتِ انس فرماتے کہ پیارے مصطفیٰ نے فرما اے لوگوں جب قیامت کا دن ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا سب کو شفیقی تلاش ہوگی باہمی مشورہ ہوگا شفاعت کے لیے کہا چلنا چاہیے یہ رائے پاس کر لی جائے گی ہم سب کے باپ حضرتِ آدم علیہ السلام ہیں چلو انہی کی بارگاہ میں چلتے ہیں نباقہ داتا مابا مل جا شمس دوہا بدر دو جا نور الحدا خیر الرسول خیر البشر خیر الورا فرماتے سارے لوگ روتے چلاتے ہاپتے کافتے پسیرے میں تربتر ہو کر حضرتِ آدم کی بارگاہ میں آ جائیں گے اور آنے کے بعد ارز کریں گے اے آدم علیہ السلام آپ وہ نبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے پہلے پیدا فرمایا تھا اے آدم علیہ السلام آپ وہ نبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول فرمائی تھی اے آدم علیہ السلام آپ وہ نبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے فریشتوں سے سجدہ کروایا تھا اے آدم علیہ السلام آپ وہ نبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت الفردوس میں رکھا تھا اے آدم ہماری شفاعت فرما دو جنت کا پربانہ آتا فرما دو حضرتِ آدم فرمائیں گے لستو لہا آج میں اس کام پر معمور نہیں کیا جاؤں گا تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتا ولیکن آلیکم بھی ابراہیم ہاں اتنی رہنمائی کروں گا کہ تم سارے لوگ حضرتِ ابراہیم کی بارگاہ میں جاؤں اب ہم سارے لوگ روتے چلاتے ہاپتے کاپتے پسینے میں تربتر ہیں حضرتِ ابراہیم کی بارگاہ میں پہنچے گے اے ابراہیم علیہ السلام آپ وہ نبی ہیں کہ جب نمرود نے آپ کو آگ میں ڈالا تھا تو مولا نے فرمایا تھا یا نارو کونی بردن اے آگ تو ابراہیم پہ ڈھنڈی ہو جا سلامتی والی ہو جا تو آگ ڈھنڈی ہو گئی تھی سلامتی والی بن گئی تھی اے ابراہیم میدانِ مینہ میں آپ کی چھوری حلقِ اسماعیل پہ چلی تھی حلق کٹا نہیں تھا آپ کی قربانی قبول ہو گئی تھی اے ابراہیم غلیل اللہ آپ باری شفاعت پر باؤ جنت کا پرورا تفر باؤ حضرتِ ابراہیم فرمائیں گے لستو لہا لستو لہا آج میں اس کام پر معمور نہیں کیا جاؤں گا ہاں اتنی رہنمائی کر سکتا ہوں کہ سارے لوگ حضرتِ موسیٰ کی بارگاہ میں جاؤ انہیں کلیم اللہ کا جاتا ہے اب آقا فرماتے روتے چلاتے آپتے کاپتے پسیڑے بہتر بتا رہے اہلِ محشر حضرتِ موسیٰ کی بارگاہ میں آگئے اور رو رو کر کہڑے لگے اے موسیٰ جہانم کی آگ سے بچائیے دیکھے نہ جہانم کی آگ ہمارا پیچھا کر رہی ہے دیکھے نہ میں سے کچھ لوگوں کے جسم جل جل کر کوئلے کی طرح کالے کالے ہو گئے باپ نے جواب دے دیا ماں نے جواب دے دیا آئی زائی پاقربہ نے جواب دے دیا اب آرہ کوئی پرسانے حال لائی ہم شفاعت کے امیدوار آپ کی بارگاہ میں ہے آپ ہمیں اپنی بارگاہ سے محروم مت کیجئے گا ہماری شفاعت فرما کر جنت کا پروانہ عطا فرماؤ حضرت موسیٰ فرمائیں گے لستو لہا آج میں اس کام کے لئے معمور نہیں کیا جاؤں گا ولیکن علیکم بے عیسیٰ پہی نہ ہوں روح اللہ ہی بکلمت تم سارے لوگ حضرت عیسیٰ کی بارگاہ میں جاؤ انہیں روح اللہ کا جاتا ہے انہیں کلمت اللہ کا جاتا ہے اب حضرت عیسیٰ کی بارگاہ میں ہم آگئے رو رو کر کہہ رہے ہیں عیسیٰ علی صلاح آپ وہ نبی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ تصرف دیا تھا کہ لوگ اپنے گھروں میں جو چھپ کر کھاتے پیتے تھے آپ اپنے علم سے بتا دیا کرتے تھے اے عیسیٰ علی صلاح اگر کوڑی کے اوپر آپ کا ہاتھ پہنچ جاتا تھا بیماری دور ہو جاتی تھی اندھے کے اوپر آپ کا ہاتھ پہنچتا تھا آکو میں روشنی آ جاتی تھی اگر مردے کو کمبے عزرلہ کہتے تھے تو مردہ اٹھ کر کھڑا ہو جاتا تھا اے روح اللہ باری شفات پربادو جلد کا پربانہ تا فرباؤ سارے نبیوں نے جواب دے دیا آپ مجھے اپنی بارگاہ سے محروم مت کرنا اب حضرت عیسیٰ کا جواب سنیے جہاں تک میں آپ کو پہنچانا چاہ رہا تب پہنچا چکا ہو حضرت عیسیٰ فرمائیں گے اے لوگوں آج شفات کا تاج مختارے کائنات محمد عربی کے سر پاک پہ بادھا جائے گا شمسدوہا کی بارگاہ میں جاؤ پدردو جا کی بارگاہ میں جاؤ خیر الرسول کی بارگاہ میں جاؤ خیر الورا کی بارگاہ میں جاؤ نبی پاک کا نام پاک سننے کے بعد قسم خدا کی جو سننی پر ایلوی ہیں میدان محشر بھی بھی مچل جائیں گے اور آقا کی بارگاہ میں نات پڑھیں گے لمیاتی نظیرو کفی نظریم نسلے تنشود پیدا جانا جگراج کو تاج تورے سر سوہے تجھ کو شہے دوسرا جانا البحر والا والموچو تغا من بے قسو طوفہ ہو شوربہ مجدھار میں ہوں پگڑی ہے ہوا موری نیہ پار لگا جانا لبی کی منمونی صورت پہ نظر پڑی دیوانے کہنے لگے واج مالا من کلم تلی دن میں ساہو خلق تا مبارا من کلی عیب کان نا کا قد خلق تا کماتا شاہو تلال پدرو علینا من سنیات البدائی وجب الشکرو علینا مادا للہ دائی اے آل انڈیا مفتی آزم ہند کانفرنس میں آنے والو مسئلہ کے آلہ حضرت یہ ہے کہ نبی کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد چاہے دیواندی ہو چاہے وہاں بھی ہو چاہے نصرانی ہو چاہے قادیانی ہو چاہے مجوسی ہو یا کہ سننی برہل بھی ہو سب کی بولی ایک ہو جائے گی اور قدم مصطفیٰ میں پہنچنے کے بعد وہی بولی سب بولیں گے جو بولی آلہ حضرت پوری زندگی بولتے رہے چلتے پھڑتے اڑتے پڑتے سوتے چاکتے بولتے رہے سب کی بولی ایک ہے اور بارگاہ رسالت میں پہنچ کر سب یہی کہیں گے یا رسول اللہ سب نے سفے محشر میں للکار دیا ہم کو اے بے قسو کے آقا اب تیری دعائی ہے اب تیری دعائی ہے آقا کا کرم دیکھو شانِ عطا دیکھو محبت دیکھو فرمائیں گے انا اللہ انا اللہ آؤ میرے دامنِ کرم میں آؤ میں تمہاری شفاعت کے لیے ہوں شفاعت کرے حشر میں جو زا کی سیوہ تیرے یہ کس کو قدرت ماشاءاللہ سباناللہ فقط اتنا سبب ہے انہیں قادِ بزمِ محشر کا کہ ان کی شانِ محبوبی دیکھائی جانے والی ہے آقا فرماتے ہیں انا لہا انا لہا آؤ میرے دامنِ کلم میں آؤ میں تمہاری شفاعت کے لیے ہوں توجہ کرنا فازلِ برحل بھی فرماتے ہیں کہ اللہ کیا جہلم اب بھی نصرد ہوگا اب بھی نصرد ہوگا کیا بات ہے مجھے تو کئی علماء نے بتایا ہے کہ فخور قررہ حضرت قاری امانت رسول صاحب قبل خلیفہ حضور مفتی آزمِ ہند مقام کا کیا کہنا حضور مفتی آزمِ ہند اپنی بارگاہ میں بلاتے فرماتے قاری امانت رسول صاحب آلہ حضرت کی نات سنائیے سوالاللہ سوالاللہ آپ نے بارہا حضور مفتی آزمِ ہند کو آلہ حضرت کی لکھی بھی ناتیں سنائیں بے شک تو اس وقت ان آنکھوں کو دیکھ رہے ہیں جن آنکھوں نے مفتی آزمِ ہند کو دے سوالاللہ اس شخصیت کو دیکھ رہے ہیں کہ جس شخصیت نے مفتی آزمِ ہند کی خدمت وحوہ یقیناً یقین کی پوری قوت سے کہتا ہوں یہ وہ شخصیت ہے کہ ان کی زیارت بھی عباد سوالاللہ سوالاللہ اتنی دیر آپ دیکھیں گے دیکھنے کا سوا میں بے شک اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی صلی اللہ زندہ باگ تو کہاں کہاں دیکھیں گے دوستو اپنے نبی کے تصرف کو آئیے بڑی پیاری حدیث پاک یقیناً طبیعت باغ باغ ہو جائے گی اور بخاری شریف جلد اول صفہ نمبر دو سو انسٹھ اور صفہ دو سو ساٹھ صفہ دو سو انسٹھ کی سطر چوویس پچی چھپیس ستہائیس اور صفہ دو سو ساٹھ کی سطر ایک دو تین کی حدیث پاک آن نبی حریرت رضی اللہ رضی اللہ آخر الحدیث اپنے نبی کا اختیار دیکھیں تصرف دیکھیں اشار رضا کے تناظر میں حضرت ابو حریرہ جلیل القدر صحابی ہیں وہ فرماتے کہ میں آقا کی بارگاہ میں حاضر تھا ایک صحابی آگئے روتے ہوئے ارض کہ یا رسول اللہ بھے حلاق ہو گیا یا رسول اللہ بھے برباد ہو گیا تو پیارے نبی نے فرمایا مالک کیا ہوا بولو ارض کرنے لگا صحابی یا رسول اللہ وقعتو علائی مراتی وانا شائم سرکار رمضان کا مہینہ ہے میں روزہ تھا میری بیوی روزہ تھی بستی کے سارے لوگ روزہ سے ہے آقا حالت روزہ میں میں نے اپنی بیوی سے مجامت کر لیا ہے سرکار میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے اے نوجوانوں اپنے اپنے آمال کا محاسبہ کرو اور ایک لمحے کے لئے سوچو وہ زمانہ کیسا پاکیزہ زمانہ تھا کہ احساس گناہ کے بعد احساس جرم کے بعد تلافی کے لئے مافی کے لئے بارگاہر اس حالت میں صحابی آ رہے آقا مجھ سے گناہ ہو گیا ہے اور اس کی سزا آپ دنیا میں جو کچھ دیں گے میں گوارک کر لوں گا آخرت کی سزا مجھ سے برداشت نہیں ہوگی سرکار میرے لئے سزا متین فرمائیے کفارہ ہو تو بتائیے تو میراج کے دولہ نے خدای قانون کے مطابق فرمایا حل تجیدو رک بطن تو تقوہا اگر تیرے پاسے غلام ہو تو آزاد کر دو تیرا گناہ ماف ہو جائے گا محبت سے بولیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ خان دانی خان دانی محبت سے بیٹھ جائیے دروش شریف پڑیے اللہ محبت سے بیٹھ جائیے ممبر للم والحلم والیکم شلاطم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیک وعلا صاحبی سیدی یا رسول اللہ تو خوش عقیدہ سامئی میں عرض یہ کر رہا تھا صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ احساس گناہ کے بعد آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں آقا جو کچھ سزا متین فرما دیں گے میں قبول کر لوں گا گوارہ کر لوں گا تو آقا نے خدای قانون کے مطابق فرمایا توجہ کیجئے گا عزرات پوری قوت سماعت میری گفتگو پہ مرکوز کیجئے پیارے مصطفیٰ نے فرمایا حل تجدو رک بطن تو تکو ہا اگر تیرے پاس یہ غلام ہو تو آزاد کر دو تیرا گناہ معاف ہو جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ عرض کیا یا رسول اللہ بہت زیادہ غریب ہو اور غلام آزاد کرنے کی استطاعت نہیں ہے تو پیارے مصطفیٰ نے دوسرا قانون نافذ فرمایا حل تجدو ہی تو آم ستین مسکین آم ساتھ مسکینوں کو کھانا کھلا دو تیرے ایک روزے کا کفارہ آدھا ہو جائے گا یا رسول اللہ بہت زیادہ غریب ہو ساتھ فقرہ کو مسا کی ان کو کھانا کھلانے کی میرے پاس صلاحیت نہیں استطاعت نہیں تو پیارے نبی نے تیسرا قانون نافذ فرمایا حل تجدو انتسو مشہرینی متتابعین تو ساتھ روزے مسلسل رکھ لو ایک روزے کا کفارہ آدھا ہو جائے گا عرض کہ یا رسول اللہ تیس دنوں کا روزہ درمیان میں یہ بات واقع ہو گئی بھلا ساتھ روزے کیسے رکھ سکتا ہوں آقا اس کی بیشتے تاعت نہیں تو فرمایا بیٹھ جاؤ اب توجہ کیجئے گا جہاں تک میں آپ کو پہنچانا چاہ رہا تب پہنچا چکا ہو اور آپ پہنچ چکے ہیں سائل بیٹھا ہوا ہے ایک شخص نے خجور کا ٹوکرا پیارے نبی کی بارگاہ میں حدیتاً پیش کیا پیارے نبی نے قبول فرمایا اور ارشاد فرمایا آئینہ سائل وہ سوال کرنے والا آدمی کا عرض کیا آقا میری ماں میرے باپ آپ کے قدموں پہ قربان آقا میں حاضر ہوں تو پیارے نبی نے فرمایا یہ خجور لے لو اور مدینہ شریف کی گلیوں میں جا کر دیکھو جو سب سے زیادہ غریب ہو سب سے زیادہ مسکین ہو سب سے زیادہ محتاج ہو اس غریب کو یہ خجوریں دے دینا تیرا کفارہ عدا ہو جائے گا بولو مسکرا کر سبحان اللہ ذرا اور پیداری کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ آقا نے فرمایا کہ جو سب سے زیادہ غریب ہو اس غریب کو یہ خجور دے دینا گناہ معاف ہو جائے گا صحابی نے عرض کیا آہ اعلا افقر منی یا رسول اللہ آہ یا رسول اللہ کیا میں خود سے زیادہ غریب کو دوں کیا میں خود سے زیادہ محتاج کو دوں تو آپ اپنے صحابی کو مدینہ شریف کی گلیوں میں بھیج کر یہ معلوم کر لیجئے کہ مدینہ شریف میں مجھ سے بڑا غریب کوئی نہیں ہے مدینہ شریف میں مجھ سے بڑا مشکین کوئی نہیں ہے مدینہ شریف میں مجھ سے بڑا فقیر کوئی نہیں ہے فضا ہی کا رسول اللہ سرکار سن کر مشکرانے لگے اور ایک دن نواز تبسم کے ساتھ فرمانے لگے اطعیم ہو احلاق جب سب سے زیادہ غریب تم ہو تو کھو جور اپنے ہی گھر لے جاؤ اپنے بال بچوں کے ساتھ مل کر تم ہی کھا لینا تیرا گناہ ماف ہو جائے گا اے سنی بھائیو توجہ کرو اعلیٰ حضرت فاضل فریلوی نے جو عقیدہ دیا ہے اس عقیدے کو صحابی کے عقیدے سے ملاؤگے تو یقینہ نہ آپ اس نتیجے پہ پہنچے ہوگے تو کہ اعلیٰ حضرت کا عقیدہ صحابی کے عقیدے کا نام ہے وہی عقیدہ ہے جو صحابی کا عقیدہ تھا آقا نے فرمایا بال بچوں کے ساتھ مل کر کھا لینا حق تو یہ تھا قرآن پاک میں آیت نازل ہو جاتی کہ اے محبوب میرے فیصلے سے ہت کر اپنا فیصلہ کیوں کر رہے ہو لیکن قرآن میں ایسی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی قرآن کا حکم ہے کہ غلام آزاد کرو یا ساتھ روزے رکھ لو یا ساتھ مسکینوں کو کھانا کھلا ہو لیکن پیغمبر اسلام نے قانون ساز مصطفیٰ نے حاکم اردو سمابات نے سید الفوسہ آقا نے اپنی طرف سے قانون بنایا بچوں کے ساتھ مل کر کھوجو رہے تم ہی کھا لینا تیرا گناہ مافہ جائے گا اگر دے بندی کا عقیدہ صحیح ہوتا وہابی کا عقیدہ صحیح ہوتا تو قرآن میں آیت نازل ہوتی کہ محبوب میرے فیصلے سے حق کر اپنا فیصلہ کیوں کر رہے ہو لیکن قرآن میں ایسی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی بلکہ قرآن پاک خود پہلے سے اعلان کر رہا ہے فلا و ربی کا لا یو منونا حتی یو حق کے بود اے محبوب اس وقت تک کہ کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ کا فیصلہ مان نہیں لیتا ہے تسلیم نہیں کر لیتا ہے اے آل انڈیا مفتی عظم عید کانفرنس میں آنے بھالو آلہ حضرت اور مفتی عظم عید کا یہ پیغام تختیے دل پر لکھ کر لے جاؤ سرکار کا فیصلہ وہی ہوتا ہے جو خدا کا فیصلہ اے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا اب فازلِ بریلوی اچھے رضا پیارِ رضا سچے رضا ہم سب کے رضا امام احمد رضا کا یہ شیر آپ خوب اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں بے ان کے واسطے کے خدا کچھاتا کرے ہاشا غلط غلط یہ حبس بے بسر کی ہے وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی لہٰذا خوش عقیدہ سامعین علی کی زلفقار لو عمر کا اقتدار لو حسن کا اعتبار لو حسین کا شیار لو وقار لو قرار لو مجہدی قطار لو نسال شاندار لو قدیم یادگار لو ابھی تو نوجوان ہو محمدی پیام لے حتیمِ کعبہ تھام لے فضیلتِ تمام لے سلام لے کلام لے دلہوری کی جان لے بہادری کی کان لے رضا کا ہاتھ تھام لے ابھی تو نوجوان ہے ابھی تو نوجوان ہے نمازوں کی پابندی ضروری ہے والدین کی خدمت ضروری ہے پڑوں کا دب چھوٹوں پہ شفت ضروری ہے علماء کا احترام ضروری ہے سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ احمد رضا کی شمہ فروضہ ہے آج بھی کلمہ پڑھئے بلند آواز سے لا الہا اللہ محمد رسول اللہ صل رضا کی